مکھی منطری شیورا سنگھ نے کہا پندرہ مہینے میں ہی کمالنات نے مدھی پردیش کو برباد کر دیا نہ کسانوں کا کرج ماف ہوا اور نہ ہی بیروجگاروں کو بیروجگاری بھتتہ ملا چھترپور جلے کی بڑا ملیرہ سیٹ پر بی جے پی نے پوری دمخم لگا دیئے پانچ جن کے اندر دو تھری بار شی ایم شیورا سنگھ چوہاں نیوہ سبا کی سبا کو سمبودت کرتی ہوئی شیورا سنگھ نے کہا کہ کانگریس کی کمالنات سرکار نے پورے پردیش کو برباد کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے کسانوں سے دولا تک کا کرجا ماف کرنے کو کہا تھا وہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا بیروجگار جبکوں کو بیروجگاری بھتتہ دینے کی بات کی تھی اسے بھی پورا نہیں کیا گیا پردیش کو کچھ نہیں دیا صرف ٹرانسفر ادیوک چلا ڈیر سال برشتہ چار یہ لوگ کرتے رہے کبھی امہ بھارتی کا نام لینے سے بچتے تھے لیکن بڑا ملہرہ میں امہ بھارتی کا دمکہ میں اس لیے لگاتار شیورا سنگھ چوہان امہ بھارتی کا نام دے رہے ہیں وہ کھلے مند سے جنگ کر امہ بھارتی کی تعریف کرتے ہو کہتے ہیں کہ ایدھا میں رام مندر کے لیے ان کے تیاغ کو ہمیشہ جات رہا جائے گا پردیدی امہ بھارتی کو میں پرنام کرتا ہوں سچ مجھے بچہ مدکاری لیتا ہے روما جی جیسا سنکر کو مجھے خوشی ہے کہ سنکر پیادہ دیدی نے کہا یودہ میں بھاکوان رام کی جن بھوئی پر مندر کا اندرمان ہونا چاہیے اور آج موڈی جی کے نیپرت میں ایودہ میں بھاکوان شیر رام کے مندر پر بھاکوان شیر رام کی جن بھوئی کا مندر کا اندرمان ہو رہا ہے یہ ہو گئی ہے کہ ایک دل کے تکڑے ہزار ہوئے کہ کوئی ادھر گرہ کوئی ادھر گرہ ایک کمانات لے گئے ایک راہل بابا لے گئے ایک ڈگویجے لے گئے نکل گئے کائے کا وکاس یہ وکاس کرتے ہیں کہ سوارو پہیا کا کام نہیں کیا اور ہم سے کہہ رہا ہے ناریل پھوڑ رہی ہے ہاں بھوڑے گئے او ناریل تمہاری قسمت خوبتی تھی تو تم نے وکاس ہے کہ تم کا سناریل پھوڑتے ہیں اناریل تو جو کہ جو کرے گا وہ ان پھوڑے گا سنگیت کی سوار لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز